رشتوں میں بھروس اور موبائل پر نیٹ وک نہ ہو تو لوگ گیم کھلنے لگتا تم کونسا گیم کھل رہی ہونا بارتی فلم انڈسٹری کی مشہور اداکار ارفان خان ممبئی میں انتقال کر گئی بارتی میڈیا کی مطابق 53 سالہ ارفان خان آنٹ کی انفیکشن کی باس ممبئی کی کوکلہ بین دیرو بائی اسپتال میں زیر علاج تھی ارفان خان کئی ماسی کینسر کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے تھی اور چند ماہ قبل لندن میں زیر علاج رہنے کی بعد واپس ممبئی آئے تھے گزشتہ روز اداکار ارفان خان کے ایک ترجمان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ ان کی طبیعت بگڑنے پر انہیں انتہائی لگہ داشت کی وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا ارفان خان کو مارس 2018 میں نیرو انڈوکرائن کینسر کی تشخیص ہوئی تھی جس کے بعد وہ کینسر کی علاج کیلئے لندن منتقل ہو گئی تھی بعد ازا وہ فروری 2019 میں اپنی فلم انگریزی میڈم کی شوٹنگ کیلئے واپس بھارت آئی تھی اور شوٹنگ ختم ہونے کے بعد واپس لندن چلی گئی تھی ارفان خان لندن میں کینسر کی علاج اور سرجری ہونے کے بعد ستمبر 2019 میں بھارت آئی تھی اداکار ارفان خان نے ہندی میڈم انگریزی میڈم لنج باکس اور پی کو سمیت متعدد فلموں میں کام کیا اور شاندار اداکاری سی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ارفان خان کی بالی وڈ فلموں میں لائف آف پائی جرسک ورڈ سلم ڈاگ اور دی ایمیزنگ سپائیڈر مین شامل ہے ارفان خان کے انتقال پر بارتی شو بھی شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا اور بارتی اداکار امیتاب بچن کا کہنا ہے کہ ارفان خان کے انتقال کی خور اب سردہ اور پریشان کن ہے ان کی جانی سے انڈسٹری میں ایک بڑا خلل پیدا ہو گیا ہے یاد رہی کہ پچیس اپریل کی صبح بالی وڈ اداکار ارفان خان کی والدہ سیدہ بیگم پچنمے سال کی عمر میں جیپور میں انتقال کر گئی تھی اور ارفان خان لاک ڈاؤن کی وجہ سے ممبئی سے جیپور اپنے والدہ کی جنازے میں شرکت نہیں کر سکی تھی اور انہوں نے ویڈیو کالنگ کی ذریعہ اپنی مرہوم والدہ کا آخری دیدار کیا تھا